اسلام علیکم بولیس میں خوش آمدین میں ہوں گوہر ایشور موٹ دیا حق میں دو سو پچھے سو اور مخالفت میں بارہ بوٹ آئے سینٹ اجلاس میں پہلی شکے حق میں پینسٹ ارکان اور مخالفت میں چار بوٹ پڑے سینٹ میں حکومات کا نمبر اٹھاون سے بڑھ کر پینسٹ ہو گیا منصوری کے وقت پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل اور ایم ڈیوی ایم کے ارکان ایبان سے چلے گئے تو میں ڈیوی شکاہ صرف سوچے کچھ جو دیئے تویر ملوکہ بڑھ کریں تویر ملوکہ بڑھ کریں تویر ملوکہ بڑھ کریں تویر ملوکہ بڑھ کریں 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than two-thirds of the total membership of the Senate and consequently the bill stands passed. 26th INE ترمیم کی منظوری وزیراسی مشہباز شریف نے آج کے دن کو تاریخی قرار دے دیا ہے العلصف قومیسین فاقرائی کی شاندار مثال ایک بار پھر قائم ہوئی مثال کے جبہوریت کا دھورہ خواب پائے تکمیل کو پہنچ گیا تیہ ہو گیا کہ پارلمنٹ سکتی ہیں ترمیم کے بعد منلاتے خطرات ختم ہو گئے ہیں جبکہ من مانے فیصلوں کا ختمہ ہوگا محلاتی سازشوں کے ذریعے سے راس ان کو گھر بھیجا جاتا رہا ماضی میں جو ہوا کہیں نہیں ہوگا ترمیم سے ملک کا مستقبل مزید محفوظ ہوگا آج یہ ایک تاریخی دن ہے اور یہ جو الحمدللہ جو آج امنمنٹ آئین میں ہوئی ہے یہ چھبیسویں ترمیم ہوئی ہے یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یقجیتی اور اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال ایک برتبہ پھر قائم ہوئی آج انشاءاللہ ایک نئی صبح تروح ہوگی ایک نیا سورج آج نکرے گا انشاءاللہ اندلاللہ یہ ایک مائل سٹون ہم نے اچیف کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ برکہ ڈالیں پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں اور انشاءاللہ اس ترمیم کے ذریعے انشاءاللہ جو خطرات جو منڈا رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور جو بادل جو پرسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے آج وہ ادھورہ خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا میں آپ سب کو میں دل کی گھرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا اور جناب سپیکر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ساری رات آج ہم بیٹھے اور الحمدللہ پاکستان کے لیے گران قدر خدمت انجام یہاں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے ایک جج سے حکمران پارٹی دوسرے سے حصے اختلاف کھبرا رہی ہے پہلے بھی کہا تھا آئینی کو شخصیات کے بیچ میں یہ رغمال کیوں بنایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا پہلے مسودے اور آج کے مسودے میں واضح فرق ہے پہلے مسودے میں ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم جمہوری کا قتل کر رہے تھے یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے دوسرے حضب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلا جج ہو دوسرا کہتا ہے کہ فلا جج ہو اینی ترمیم کو شخصیات کے تنازم یا رغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر اور ملک کے حضارتی نظام کو دیکھ جائے اس آئین کے ترمیم کے حوالے سے رہے بسودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے اس میں فرق خود واضح ہے اور اس پر ہر شخص خود تبصرہ کر سکتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر تبصرے کروں ایسی چیزیں اس میں موجود تھی کہ جس میں ہم جمہوری لوگ پارنیمانی لوگ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے میرے عزیز اگرامی بلا اور بھٹو صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا اور میں بھی بڑے فراخدری کے ساتھ آج کی اس آئینی ترمیم کو آخری شکل دینے میں ان کی بھرپور کعوشوں کو خراجتہ سنپر کرتا ہوں میں جناب میاں نواز شریف صاحب جناب شہبار شریف صاحب جناب ندیر سارف صاحب جناب اسحاگڈار صاحب اور یقیناً ان کعوشوں میں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف دیشان نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جی نہ ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پی نہ ہوگا نواز شریف کا قومی سمیلی میں شائران انداز کا انداز کہا کہ جب زہر پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا نہیں اور جب مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی نہ ہوگا چاہتا تھا کہ خواجہ آصف صاحب اپنی تقریر کے اختتام پہ ایک چھوٹا تھا شیر پڑھ دیں جو میں لکھ کے ان کو دینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے جلدی سے اپنی تقریر ختم کر دی ہے تو اگر اجازت دے تو میں پڑھ دیتا ہوں یہ تھوڑا سا جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شیر ہے جو کس نے لکھا ہے اور میں اس شائر کا شیر پڑھ رہا ہوں کہ نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا اس پارلیمان میں آئین کے لیے کالا سام افتخار چودری والی عدالت ہے کالے سام نے ایک نہیں کئی نہیں کئی وزرعہ آزم کو فارق کر آیا وردی میں صدر کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی ہم نے اٹھا ون ٹو بھی ختم کیا تو عدالت نے ساتھ کمی کے ذریعے وہ اختیار اپنے پاس رکھا کالے کوٹ بالک وزیراعظم کو اٹھانے کی اجازت ہے لیکن اس ایوان کو نہیں قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ پاکستان کی دستور ہے پاکستان کی آئین ہے بلکی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل ریمان صاحب کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل ریمان صاحب کا کردار پورا پروسس میں رہا ہے یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا مگر آج اگر میں اس فلور پہ فخر کے ساتھ کھرا ہوں کہ ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں تو اس میں بھی سب سے برا کردار کردار مولانا فضل ریمان صاحب کا رہا ہے جتنا ہمارا آپس میں انٹریکشن رہا ہے رہا ہے یہ پچھلے دو مہینے میں اس میں بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل ریمان صاحب ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَتُو عزو منتشا وَتُو زلو منتشا اور جتنا ہم نے اپنا پارلمان کا عزت رکھا ہے اپنا دستور کا عزت رکھا ہے اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے تو اس میں بھی سب سے برا کردار مولانا فضل ریمان صاحب اگلیہ کو ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے آئین میں تنمیم سے سترہ لوگوں سے خیرانی طاقت لے کر چوبس کروڑ کی نماندوں کو منتقل کر رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آنٹ لوگ بیٹھ کر پارلمان کو یہ عقمال بنانے وسیر دفاقہ جاسب کا قومی سملی میں اظہار خیال کہا کہ ووٹ کو عزت جج نہیں دیتے پارلمنٹ دیتا ہے ہم منتخب لوگوں کو عزت دے رہے ہیں مساق جمہوریت کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اگر آج عدلیہ جو ہے اس کو دویا جا رہا ہے ہر جگہ ٹریکنین کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے تو ایوان میں پاس ہونے جاری ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ترمیم جو ہے وہ سترہ لوگوں سے غیر آئینی طاقت لے کے غیر آئینی اختیار لے کے تو بیس کروڑ عوام کو آج یہ ترمیم جو ہے یہ ایوان جو منتقل کر رہی ہے اقتدار کیا یہ آئین ہمیں یہی سبق دیتا ہے یا حساق جمہوریت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سارا سسٹم جمہوری سسٹم جو ہے یہ ارغمال بنا لیں ہاتھ ہاتھ بھی بیٹھ کے وہاں پہ یہ بورڈ کو عزت ہے علی احمد یہ بورڈ کو عزت ہے بورڈ کو عزت چاج نہیں دیتے بورڈ کو عزت یہ پارلیمنٹ دیتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے اس کوالیفائی سیاستدان ہوتے ہیں جان جو ہے وہ سیاستدانوں کی جاتی ہے قید سیاستدان بکتے ہیں اور عدلیہ جو ہے یہ سکرا تھارا لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ اسوان سے آئے ہوئے ہیں ان کی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہو سکتی ان کی اکاؤنٹیبیلٹی یہ ہاؤس کرے گا یہ ایوان کرے گا ان کی اکاؤنٹیبیلٹی آئینی تاریخ اور عدلیہ کی لیات سے آترین دن ہے عدلیہ قومیش اکلی محکوم بنایا جائے گا چیمہر پی ٹی آئی بیرس کا گوھر کا قومی سمبلی میں اظہار خیال کہا کہ یہ چند کیسز کی بنیاد پر آئینی بینچ بنا رہے ہیں عزیر آزم پہلی بار جر جس کی تقبی کرے گا یہ حکومہ تاریخ ترمیم کے سر یہ عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے حکومہ چوکلیٹ کی کوٹنگ میں عبام کو زہر دے رہی ہے پاکستانی آئینی تاریخ اور عزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا پاکستان کے عزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا موڈی اور کلبوشن یاد پنی کی جنہوں نے اپنے آج عزاد عدلیہ پر کیے میاں صاحب آپ نے پاکستان کی عزاد عدلیہ کی یہ شیر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میاں صاحب یہ الفاظ یہ نہیں ہے یہ میں آئین پہ آتا ہوں سب سے پہلے ہم نے ایسائین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا یہ عمل انتہائی بدبودار عمل ہے عدلیہ کا گلگ ہٹنے کا عمل آج و اختتام بزیر ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان کا قومی سملیہ میں خطاب کہا کہ موجودہ حکومت چوری شدہ منڈیٹ لے کر یہاں بیٹھی یہ حکومت عبام کی ترجمہ نہیں مولانا فصل و رحمان نے کہای کہ یہ کالا صاحب ہے چھبیس ویارنی ترمیر میں پارلمان کی بالا دستی باہل کر دی حکومت اور تحادیوں نے بھرپور مشاورت کے ساتھ آخر کار چھبیس ویارنی ترمیر کا بیرہ سے پاس کروالی سپرین کورٹ کے ججز کی تقروی کا طریقہ کار پارلمان کے زیرے اثر لائے گیا خود ہی سینئر موز ججز کو چیر جسز بنانے کی اجارہ داری ختم جبکہ آزخور نوٹس اور آئین کی تشویر کے اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا چھبیس وی آئینی ترمیر نے پارلمان کی بالا دستی بحال کر دی یہ حکومتی اتحاد کی عدلیہ پر پارلمانی بالا دستی قائم کرنے کا ایک تاریخی آئینی فیصلہ ہے چھبیس وی ترمیر سے پاکستان کے عدالت نظام میں بہتری آئی گی چیف جسٹس کی تقرر ریقہ پرانا طریقہ تبدیل خود ہی سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنانے کی اجارہ داری ختم سب سے سینئر جج کے بجائے اب بارہ رکنی پارلمانی کمیٹی تین سب سے سینئر ججز میں سے ایک کا انتخاب چیف جسٹس کے طور پر کرے گی جس کی حتمی منصوری صدر اور وزیراعظم دیں گے سپریم کورٹ کے ججزوں کی تقرری کا طریقہ کار بھی پارلمان کے سرے اثر لائے گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر چار سینئر ججز پر مشتمل کمیشن کرے گا آئینی بینچ بھی تشکیل ہوگا آئینی بینچ پانچ ججز پر مشتمل ہوگا تمام صوبوں سے مساوی ججز لیے جائیں گے از خود نوٹس اور آئین کی تشریح کا اختیار آئینی بینچ اس کے پاس ہوگا صدر مملکت کو بھیجوائی گئی وزیراعظم یا کابینہ کی ایڈوائز پر کوئی عدالت سوال نہیں اٹھا سکے گی اس سے عدلیہ کا حکومت کے انتظامی امور میں عمل دخل ختم ہو جائے گا ججزوں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا بہتر کارکردگی پیش نہ کرنے والے ججز کا کیس جوڈیشل کانسل کو بھیجا جائے گا بات کریں گے غزہ کی غزہ میں فلسطینی مضاہمت کارو کے حملوں میں اسرائیلی فوج کا کرنل مارا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق مارے جانے والا کرنل احسان دخصہ اسرائیلی فوج میں چار سو ایک عام برگیٹ کا سربرا تھا کرنل دخصہ کی ہلاکت آز شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں ہوئی کرنل دخصہ غزہ میں ہلاک ہونے والے عالی ترین اسرائیلی فوجی حلکاروں میں سے ایک ہے بارودی سرنگ کے دھماکے سے کرنل دخصہ موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر تین افسران زخمیں ہوئے جن میں ایک کی حالت تشویشناک ہے حق ساتھ اور دیگر واقعات کا ذکر کریں آپ کو بتائیں کہ کنکوٹ کے علاقے کچھ میں جاگرانی قبال کے دو ڈکیت گروہوں میں تصادم چھے ڈاکو ہلاک جبکہ ساتھ زخمی واقعہ جاگرانی ڈکیت گروہوں کے درمیان دیرینہ دشمنی کا نتیجہ ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے نوٹس لے لی آئی جی سنسر واقعی کی رپورٹ طلب کر لی کہا کہ خون خرابے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کی مطابق کاروائی ہو ادم برداشت کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں بچے یتیم ہو گئے ہیں کھیل کے میدان سے خبر شام کریں آپ کو بتائیں کہ نیوزیلینڈ نے پہلی باغ ویمن ٹی ٹوئنٹی والکپ جیت لیا فانل میں کیویز نے جنوبی افریقہ کو 32 سرن سے شکست دے کر اعزاز اپنے نام کر لیا ٹی ٹوئنٹی ویمن کرکٹ پر عالمی حکمرانی کی جنگ نیوزیلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیم میں مدد مقابل ہوئیں کیویز نے پہلے بیٹنگ کی اپنی باری پر پانچ وٹو کے ساتھ ایک سو اٹھاون رنز زڑ دیئے امیلیا 43 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکور رہی برگ نے 38 اور سوزی نے 32 رنز کا حصہ دیا ایک سو انسٹھ رنز کے تاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کسی بھی موقع پر اپنے حریف پر ہاوی نہیں ہو سکی منزل سے کافی دور اس کی مزہمت دم توڑ گئی لارہ 33 رنز کے ساتھ نمائی رہی امیلیا نے تین شکار کر کے پروٹیز کا جیت کا خواب دھنلا دیا روز میری نے بھی تین وٹیں ہس پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم میں تین میچز کی ٹیس سیریز کے فیصلہ کن مارکی کے لیے اپنی تیاریوں کا آغاز کل سے کریں گی پریکٹر سیشن میں سکورٹ کے تمام کھلاری چھرکت کریں گے جس میں بیٹنگ بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ کی ڈویلز ہوں گی اس متعلق ہے تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے جبکہ ملتان میں پہلا ٹیس انگلینڈ نے ایننگز اور سنتالیس رن سے جیتا دوسرے ٹیس میں شاہینوں نے شاندار کمبیک کر کے ایک سو باون رن سے میدان مارا پاکستان انگلینڈ کے درمیان ٹیس سیریز کا آخری اور فیصلہ کنٹاکرا چوبیس اکتوبر سے ڈاول پرنی میں شروع ہوگا بولٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ عالمی شہرت یافتہ کبالہ اور گلوکار استاد راحت فتیلی خان نے ہوسٹن کے کانسٹ میں خصوصی گیت گاہ کر انجوہنی خاتن رکون کانگریس سے شیلہ جیکسن کو خراجے کی دک پیش کیا میسیکل کانسٹ میں استاد راحت فتیلی خان اور آٹھ ہزار افراد نے پاکستان دوس انجوہنی شیلہ جیکسن کو کھڑے ہو کر خراجے تیسیم پیش کیا نیوز بولٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید قبروں اپ ڈیٹس کے لئے ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے